السلام علیکو رحمت اللہ برکاتہ میرا نام محمد وقاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی پاکستان نیوز جی جناب اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بہت غزبناک ہو چکی ہے حماس کے جو کارکن ہیں وہ اسرائیل کے ٹینک چن چن کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور حماس کے ان حملوں سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے دراصل یہ گوریلا جنگ ہے اور یہ جنگ لڑنے کے بعد جو بھی یہ لوگ جنگ لڑتے ہیں اس جنگ سے بہت خطرناک نتائی نکلتے ہیں جناب حزباللہ کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل پر کسی وقت بھی راکٹوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور حزباللہ کے پاس کموں بیش تین لاکھ کے قریب راکٹ مجود ہیں جو انہوں نے بالکل اسٹارٹ اور تیار کر لیے ہیں حزباللہ کی یہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں دراصل جب سے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اس وقت سے لے کر حزباللہ بھی اپنی تیاریاں میں لگ چکا تھا جو اس نے اب کر لی ہیں حزباللہ نے عوامی سطح پر بھی تیاری مکمل کر لی ہے اور عسکری سطح پر بھی اس نے تیاری مکمل کر لی ہے کیونکہ اب امریکہ اور اسرائیل کا جو سب سے برا جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے وہ لبنان ہی ہے لبنان کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ ہم لوگ یمن کی طرف آئیں گے یمن میں بہت خطرناک صورتحال ہے ناظرین کرام یمن کی تیاریاں مکمل ہیں اسرائیل کے اوپر یمن نے بھی بہت سارے راکٹ فائر کیے تھے جس کے وجہ سے اسرائیل کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اسرائیل کے اندر جو لوگ گھسے تھے اس میں حزباللہ کی زیادہ تر لوگ تھے جنگجو تھے جو اسرائیل میں گھس چکے تھے اور وہ ابھی بھی مختلف حصوں میں اسرائیل ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ ہے یہ جنگ اب ایران کی طرف بڑھنے جا رہی ہے کیونکہ کل جو بیس کے اوپر حملہ ہوا تھا امریکی ائر بیس کے اوپر جو امریکی ائر بیس جو جورڈن کے اندر ہے اس پر امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا جس میں پہلی مرتبہ امریکہ کے پانچ فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں اور چالیس سے زیادہ زخمی ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اب وہ خود اس حملے کا جباب دے گا اور نشانہ بھی خود ہی سیلیکٹ کرے گا کہ وہ کہاں نشانہ لگاتا ہے اور کب کس وقت اور کس ٹائم پر وہ حملہ کرتا ہے جناب جو ایران ہے اس نے بدلے میں بہت تیاریاں کی ہیں ایران ایک اسلامی ملک ہے لیکن وہ اپنی پوری مشرق وستہ کے اوپر بادشاہت قیم کرنا چاہتا ہے چاہے وہ جنگوں کی صورت میں ہو چاہے وہ اسرائیل کو بھاری نقصان پنچانا ہو اس کا مقصد ہے جناب پورے میڈل ایس کے اوپر قبضہ جبانا اس نے اپنے مختلف جو اس کے پروکسی لوگ ہیں ان کو آرڈر دیا ہے کہ سب سے پہلے میرا ٹارگٹ اسرائیل ہے اس کے بعد عرب ممالک ہیں جناب اسرائیل کو کل بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا ایک ہی حملے میں اس کے پچیس سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے تھے اور جس کے بعد وہ اس کی پرشانیوں میں اضافہ ہے یمن کی تیاریاں مکمل ہیں یمن نے کیا دیا ہے کہ ہم کسی وقت بھی بڑے بڑے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں وہ ہتھیار جو اسرائیل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے اب یمن وہ اتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے جناب آج رات بھی اطلاع میر رہی ہیں کہ یمن پر حملہ ہو سکتا ہے دوسری جانب جناب روس اور یکرین کی جنگ بہت خطرناک صورتحال ہے اور اس جنگ کے اندر دونوں ممالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے روس کے اوپر یہ جو نیٹو نے اتھیار یکرین کو دیئے تھے وہ استعمال کرتے کرتے ابھی وہ روس کو بھی اپائج کرنا شروع کر چکا ہے یکرین اس کو یہ نہیں پتا کہ روس جب آخری حالت میں ہوگا تو پھر وہ آخری اتھیار ایسا استعمال کرے گا جس کے ساتھ پوری دنیا بسم ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یکرین کو بھی اکل کے ناکھن لینے چاہیے کہ وہ کس طاقت کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے روس جناب وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی اتھیار اور ایٹمی بم لے جانے والے تیارے ہیں ایٹمی بمبار تیارے ہیں جن کی وجہ سے روس پر حملہ کرنا ڈریکٹ بہت مشکل تھا اس لیے نیٹو اور امریکہ نے روس کو یکرین کے اندر الجا کے رکھ دیا ہے اور اس کی یہاں پاور ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی تھی افغانستان کے اندر روس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے امریکہ کی اس جنگ کے اندر اسی سال لگائے اسی سال ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے جس کی وجہ سے پاکستان کو آج بھی بھارے نقصان اٹھانا پر رہا ہے آج بھی پاکستان امریکہ کا پلٹری فارم ہے جہاں سے دل کرتا ہے امریکہ اپنی مرگیاں پسند کی مرگیاں اٹھاتا ہے اور ان کو زبا کرتا ہے ناظرین اکرام پتہ نہیں کتنی دیر سے ہم اور کس وقت تک ہم امریکہ کا مرگی فارم رہیں گے کہ وہ یہاں ہمیں استعمال کرتا رہے گا کہ جنگیں اس کی ہوں گی کھون ہمارا ہوگا جب ہم پر بھو کھاتی ہے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں ایسی ایسی کڑی شرطیں دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سود لینا پڑتا ہے اور جناب پورا پاکستان سود کھانے پہ مجبور ہے یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قلعہ ہے جو بہت باری تعداد میں سود کھاتا ہے یہ یوکرین کی جنگ اگر ایٹمی جنگ یا عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسی تیاریاں نہیں کی کہ پاکستان کس کے خیمے میں ہوگا یا چینہ کی خیمے یا روس کے خیمے میں ہوگا یا امریکہ کے پاکستان کو کھنے لین لگا دیا گیا ہے ادھر الجا دیا گیا ہے جناب جب سے ہی روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے آٹا آسمانوں پہ پہ پہنچ گیا ہے چینی بہت مہنگی ہوگی ہے اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی ابھی مرکزی مسلم لے یہ ایک جماعت پاکستان میں دوبارہ منازم ہوئی ہے یہ جماعت سیاست سے پہلے پاکستان میں بڑے بڑے کام کر چکی ہے اس نے کشمیر کی بہت بڑی تحریک چلائی اس نے جہاں زنزلے آئے وہاں عربوں کھربوں رپے کا جا کے سمان اور روزمرہ کی اشیاء ان کو پنچائی ناظرین اکرام جہاں سلاب آتا ہے یا پھر بلوچ علیدگی پسندوں کی کوئی لڑائیاں ہو تو یہ جماعت وہاں جا کے سلا کراتی ہے پاکستان میں تحریک طالبان ہو ان کو بھی انشاءاللہ یہی جماعت یہی صلاح کرائے گی اور ہم اس جماعت پر یہ بات اس جماعت کو کہتے ہیں کہ بڑا کرم آپ طریقہ طالبان والوں کو بھی روک سکتے ہیں آپ لوگ پاکستان کے اندر ایٹمی اتھیاروں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اس وقت ہمیں اس طرح کی جماعت چاہیے جو پاکستان کے لیے خون پیش کرے نہ کہ پاکستان کے لیے بینک بھر کے بیلس بھر کے باہر چلے جائے جب مشکل وقت آتا ہے تو ہیلیکپٹروں اور جازب میں بیٹھ کے ہمارے حکمران لندن پیرز یا فرانس میں چلے جاتے ہیں اسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں وہاں کی نشنیلٹیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ کتے کی طرح مرو جو کرنا ہے آپس میں کرو انشاءاللہ یہ جماعت اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی